ہیلو گائز ویڈیو ہونے والے بہت سپیشل ویڈیو کے ساتھ ان تک ضرور بنے رہنا آج ہم ڈرو کرنے والے ہیں کچھ گلو انڈ ڈسٹ آرٹ تو اس کے لئے آپ کو بلیک شیٹ چاہیے تو بلیک شیٹ کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا چاک آپ کو چاہیے ہوگا گلو اور آپ کو چاہیے ہوگا سینڈ پیپر جو چاک کا ڈسٹ بنانے کے لئے ہمیں سینڈ پیپر کی حلپ چاہیے ہوگی تو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا بریشز بریشز چاہیے ایک چاہیے ہوگا زیرو سائز کا اور ایک میڈیم سائز کا جو کہ زیرو سائز کا بیکوس ہمیں چھوٹی چھوٹے ہائلیٹ جیسے رکھنی پڑے گی جہاں پہ گلو ہمیں پینٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے چھوٹے area کے لئے چھوٹا برش چاہیے پھر ہمیں چاہیے ہوگا پانی تھوڑا سا گلو میں ایڈ کرنے کے لئے بیکوز اگر پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے تو گلو جلدی سوک جاتا ہے تو اس کے بعد چلو میں آپ کو اس کے لیے آپ کو آوٹ لائننگ جو درو کرنا ہے آوٹ لائننگ جو سمپل سکیچ سے آلک جیسے رہتی ہے تھوڑی آوٹ لائننگ تو ایک اپلیکیشن میں نے دیکھا تھا تو اپلیکیشن کی حلپ سے کافی ایزلی آپ کر سکتے ہو آوٹ لائننگ درو کر سکتے ہو تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا اپلیکیشن ہے کہ اس اپلیکیشن ہے کیسے ورک کرتا ہے وہ تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی فون کی سکرین پہ لے چلتا ہوں میں آپ کو پلی سٹور میں جانا ہے وہاں پہ سرچ کر لینا ہے آپ کو اوپر کاربن فوٹو لائب تو جو آپ کے پاس فرسٹ نمبر پہ اپلیکیشن آئے گا تو اس اپلیکیشن کو آپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے میں نے آلڈری کر کے رکھا ہے تو ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا آپ کو گیلری میں جانا ہے گیلری میں سے آپ کو جو فوٹو آپ کو بنانا ہے وہاں فوٹو آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو جیسے آپ کو جو آپ کو فوٹو بنانا ہے فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے میں یہ والا فوٹو ایک سیلیکٹ کر رہا ہوں ایسے سار کا تو آپ کو فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے باس کچھ ایسا آئے گا اس کے بعد بیک گرونڈ میں جا کے آپ کو اس کا کلر بلکل بلکل بلک کر لینا ہے دن اس کی لائٹنگ آپ کے حساب سے آپ کو اڈجسٹ کر لینا ہے تو ویڈیو کے ساتھ ان تک ضرور بنے رہینا بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میں تو دیکھتے رہے نا کیسا بن رہا ہے تو جب آپ کی لائٹنگ آپ کے حساب سے جیسے آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہوگا جیسے لائٹنگ آپ کی سیلیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جیسے کورنر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا ریورس کا بٹن تو آپ نے اس پہ ریورس پہ کلک کرنا ہے تو کچھ ایسا آپ کے پاس آئے گا اس کا سائز آپ کے حساب سے رکھ کے اوپر سیمپل آپ کو اوپر کورنر میں دکھ رہا ہوگا سیو کا آپشن تو سیو کر لیجئے گا وہاں پہ سو گئیز آپ کا آرٹ فرک ہے جو پورا ڈیپینڈ کرے گا آپ کی آؤٹ لائننگ پہ تو تھوڑا سا گلو نکال لیتے ہیں ہم لوگ تو گئیز ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جو چیزیں ہمیں جیسے اگر ڈسٹ ہمارے پاس چوک اگر صحیح ریزلٹ نہیں آتا چوک سے تو بھی ہی لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں کیسا رہتا چوک کی جگہ آپ اور کیا یوز کر سکتے ہو تو تھوڑا سا پانی بھی ہم ایڈ کریں گے گلو میں تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے مکس اپ ہو جائے گا جب آپ اس میں دو تھوڑا سا گلو جو ہے جلدی اتنا مطلب سکھے گا نہیں تو تو گئیز میں نے آؤٹ لائننگ پہلے سے ڈرو کر کے رکھ لی تھی کیونکہ اگر اسی ویڈیو میں میں آؤٹ لائنگ ڈرو کرتا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا تو آلریڈی ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے تو ویڈیو کو شورٹ رکھنے کے چکر میں میں نے جو آؤٹ لائن پہلے سے ڈرو کر کے رکھا تھا آؤٹ لائن میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر آپ آؤٹ لائن نہیں ڈرو کر سکتے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو آؤٹ لائن کی بھی ویڈیو چاہیے تو میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آؤٹ لائن کی بھی تو کچھ ایسا میں نے بنایا ہوا جس میں آؤٹ لائن میں نے ڈرو کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس میں آرام سے مطلب جتنا تیز آپ کا بریش چلے گا اتنا آپ کے لئے صحیح رہے گا تو جو اس میں بلیک ایریا جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ والا پورے میں آپ کو گلو پینٹ کرنا ہے جیسے جس میں آپ کو سائیڈ پورا دیکھ رہا ہے اور جہاں جہاں آپ کو بلیک ایریا دیکھ رہا ہے اس میں پورا آپ کو گلو پینٹ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ مطلب بریش زیادہ پھیلے نا تو چلو کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بل ایکن بھی پریس کر لو تو جہاں چھوٹا بریش آپ کو وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ایریا میں آپ کو گلو پینٹ کرنا ہے بگوز اگر آپ چھوٹے سے کروگے تو آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا تو جو زیادہ ایریا اس میں جلدی سے جلدی آپ کر لیجئے بڑے بریش سے تو جو چھوٹے بریش سے آپ کو چھوٹا چھوٹا ایریا اس میں آپ کو جلدی جلدی ہاتھ چلانا ہے جتنا جلدی آپ کا ہاتھ چلے گا اتنا اچھے سے آپ کا ہاتھ برک بن پائے گا تو میرا خود یہ فرس ٹائم ہے یہ گلو اینڈ ڈیسٹ والا ہاتھ تو سوچا ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں تو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر دوں گا تو آپ کو سیکھنے میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے جیسے دیکھو مطلب اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے نا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پہلے سے سوچو گے کہ ہاں یہ نہیں ہو پائے گا تو مطلب آپ سے کبھی نہیں ہوگا پھر کو بس آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ٹرائی کرنا ہے کہ آپ کا بریش سے زیادہ فیلینا بریش پہ آپ کا کنٹرول رہنا چاہیے جتنا ہے اچھے سے آپ کا بریش جہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ایریا میں کرنا ہے وہاں پہ آپ چھوٹا بریش یوز کر سکتے ہو اور وہاں پہ تھوڑا آرام سے کر لینا آپ تو جہاں جہاں جو جو ایریا لاسٹ پہ آپ کو جہاں پہ ڈرائی ہو ہوا لگ رہا ہے کہ یہ والا ایریا ڈرائی ہو گیا وہاں پہ آپ دوبارہ سے کر لینا بریش چھوٹے ایریا اس میں آپ کو آرام سے تھوڑا کرنا ہے کیونکہ اگر ایک بار چھوٹے ایریا میں تھوڑا سا بھی گلو فیل گیا کیونکہ اگر ایک بار چھوٹے ایریا میں تھوڑا سا بھی گلو فیل گیا ہمارا جو ہے گلو پینٹ ہو چکا ہے پورے سکیچ میں تو جو چھوٹے چھوٹے ایریا سے ہیں اس میں میں دیکھ لوں گا ایک باری تو آپ کا ارمسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سینڈ پیپر کی حلپ سے آپ کو چوک اس کے اوپر رب کرنا ہے اور آپ کو جہاں جہاں پہ گلو ہے گلو کے اوپر آپ کو اس کو رب کرتے رہنا ہے اور اس کا ڈرسٹ جو ہے نیچے جاتا رہے گا آپ کے سکیچ کے اوپر تو آپ کو ٹرائی کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کا گلو ہے کوئی بھی ایریا آپ کا نہیں بچے جہاں پہ آپ کا ڈرسٹ نہیں پہنچا ہے تو آپ کو اچھے سے ڈرسٹ اچھے سے پھیلانا ہے پورے آٹ ورک پہ اس کے بعد جس کو آپ ہلکا سا شیک کر لیں جہاں پہ آپ کو پھر اس کو سائیڈ میں رکھ کے تھوڑا سا ساف کر لیجیگا جہاں جہاں جو جو ایریا آپ کا بچا ہے اس پہ دوبارہ سے آپ ایک بار پھر سے ڈرسٹ پھیلانا دیجئے گا تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا ہے تو گائز ڈیسٹ کے جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹیلک پورٹر وہ اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ ملے گیا ہمیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو شیئر کرو تینکیو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو بائی ملتے ہیں